بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کیرہ گلے کی خراش سخت بلگم اپنے مطب کا چلتا ہوا اور کامیاب و آزمودہ نسخہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں بنائیں آزمائیں اور اللہ سے شفاہ حاصل کریں انتہائی سادہ اور آسان چیزیں ہیں بگر ان میں اللہ نے اپنی قدرت سے اس مرض کے لیے شفاہ رکھی ہوئی ہے بلگم کیرہ چاہے جتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو جب کسی بھی دوا سے آرام نہ آ رہا ہو بلگم گلے میں جمی ہوئی ہو اور زور لگانے سے بھی اخراج نہ ہوتا ہو نزلہ شدید جم چکا ہو بلگم چاہے پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہو یہاں تک کہ آواز بھی بند ہو چکی ہو تو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ فوری اثر دکھائے گی اور مکمل صحت ملے گی اجزاء نوٹ فرمالی دیے گا گلب نفشہ سو گرام سکمونیاں دس گرام ترکیب تیاری دونوں اجزاء کو اچھی طرح کوٹ پی کر باریک پاڈر بنا لیں مقدار خوراک ایک ایک گرام تین ٹائم کھانے کے بعد کھائیں پہترین نتائج کے لیے اس کے ساتھ آپ اضافہ کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے پنسٹار سٹور سے سوکھی ہوئی لسوری سات عدد لیں لسوری کا کہوہ بنائیں اور ایک کپ یہ کہوہ اس دوا کے ساتھ پی لیں قوائد کے لحاظ سے صدیوں سے جمع ہوئی بلغم کھل کر خارج ہونا شروع ہو جائے گی بلغم کی وجہ سے شدید بند ہوئے گلے کو کھول کر سانس بحال کر دے گی بخیر طبیبوں سے درخواست ہے کہ بخل کے تالے توڑ کر دواوں کے دروازے کھولیں بیمار کی دوا لگتی ہے اور دوا ہی ہے جو فرش سے اٹھا کر انسان کو عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے رزق تو ملتا رہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا کرنے والی ذات ہے مگر ہماری آزمائش اسی میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے دیئے میں سے دیتے ہیں یا خود ہی کچھ ہڑکنے کی تاک میں رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہمارے دوا خانے کا اڈریس خالد دوا خانہ چونک حارنیہ والا غلہ گدام زیلہ اکڑا شہر والسلام موسیقی 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 موسیقی